اسلام علیکم سامین علم آگاہی پروگرام کے ساتھ آپ کا مزمان زنی عثمان حاضر خدمت ہے میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خالد زہیر آج کے پروگرام میں ہم متفرق سوالات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے اور سٹریٹر پر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے آزمائش کا جو element ہے اس زندگی سے خارج نہیں ہو سکتا تو کیا ہمیں پھر زندگی میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا دیکھیں یہ جو ہم دعا کرتے ہیں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ دعا کہیں قرآن میں یا حدیث میں بیان ہے تو ایسا تو نہیں ہے لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ دعا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان الفاظ میں تو نہیں مگر ذرا مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود یہ دعا ہم کو سکھائی ہے کہ ربنا لا تحمل علینا اسرن کما حملتہو وللذین من قبلنا ٹھیک ہے اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بھی اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو سہارنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو اصل میں بعض وقت ہم انسان ہیں نا ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں تو اس میں یہ خامی رہ جاتی ہے کہ ہمارا ارادہ ہماری نیت ہماری سوچ تو ٹھیک ہوتی ہے مگر اس کے لیے الفاظ کا انتخاب ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بات الفاظ میں تو غلط ہے کہنی کہ تو ہم کو نہ آزماؤ اس لیے کہ آزمائش تو بہرحال ہوئی رہی ہے اور ہر اچھا آپ کا زندگی میں تجربہ اور ہر برا تجربہ وہ آزمائش ہے تو اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تو ہم کو نہ آزماؤ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے وہی جو میں نے ابھی قرآن کی آیت سے آپ کو بتایا کہ تو ہم کو کسی ایسی مشکل میں نہ ڈال کہ جس کو سنبھالنا سہارنا اور جس میں پورا اترنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو ٹھیک ہے اچھا ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجنی ڈالتا تو اب ہم آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں اس دنیا میں جو آگ سے جل کر مرتے ہیں تو آگ جو ہے وہ کس سے برداشت ہو سکتی ہے تو آگ اگر ناقابل برداشت ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا تو اس کو پھر ہم کیسے سمجھیں گے دیکھیں آگ تو خیر ایک بڑی نمائیہ چیز ہے انسان جب بھی فوت ہوتا ہے اس لیے فوت ہوتا ہے کہ جس بیماری سے وہ فوت ہو رہا ہے وہ اس سے برداشت نہیں کی گئی ہارٹ اٹیک بھی برداشت نہیں ہوا تو بندہ فوت ہو گیا ٹھیک ہے تو ہر فوت ہونے کا واقعہ اصل میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بندے سے وہ بیماری وہ تکلیف وہ حادثہ برداشت نہیں ہوا اس لیے اس کا خاتمہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اصل میں لا یکلف اللہ نفسا اللہ وساہا کا یہ مطلب ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ اصل میں اس میں جب بھی قرآن مجید ان الفاظ میں بیان کرتا ہے اللہ کے اس فیصلے کو تو دو میں سے کوئی ایک مطلب ہوتا ہے یا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمارے ہوتے ہیں کہ میں نے جو تم کو دین شریعت دی ہے وہ قابل عمل ہے اس لیے کہ اللہ نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہ انسانوں پر ان کی وسط سے زیادہ بوجھنی ڈالے گا اس کی شریعت پر عمل کرنے میں بھی یہ اصول کار فرما ہونا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم تو ہے مگر اس حکم کے عمل پیرا ہونے میں انسان کے راستے میں کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ جن کو وہ پورا نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس عمل کو تو اللہ نے آسانی دی ہے مثلا نماز میں آپ سفر میں ہیں تنگی میں ہیں آپ قصر کر سکتے ہیں روزہ رکھنے میں کوئی مشکل ہے تو آپ روزے کو آئندہ دنوں کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں تو ایک تو اس جملے کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے کہ اللہ نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ اس کی شریعت آسان ہوگی اور شریعت کے آسان ہونے کے باوجود اگر اس میں کچھ مشکلات ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی بندوں کو آسانی دیتا ہے کنسیشن دیتا ہے کہ تم اس میں اپنے حالات کے لحاظ سے ایڈیسمنٹ کر لو دوسرا اس آئے مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے روز لوگوں کو جواب دے ٹھہرائے گا تو وہ اپنے جواب دے ہی کے پروسس میں یہ دیکھے گا کہ انسان کی کپیسٹی بسط کیا تھی آپ کے اندر آپ کی شخصیت میں کتنی ذہانت تھی کتنا فطری حوصلہ تھا ٹھیک ہے آپ کے کیا حالات تھے تو جب الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کو پاس کرنا ہے آپ کو فیل کرنا ہے آپ کو کیا گریڈ دینے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کیا پرفارمنس دکھائی بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس پرفارمنس میں آپ کے پاس کپیسٹی کتنی تھی آپ یوں سمجھئے کہ جیسے ہمارے ہاں امتحان ہوتے ہیں تو امتحانات میں تو بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا پرچہ سب سے اچھا تھا کس نے جواب سب سے بہتر دیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ کس کے پاس تیاری کے کتنے امکانات تھے کس کی کیا لیمٹیشنز تھی تو اللہ تعالیٰ لیمٹیشنز کو اور پرفارمنس کو دونوں کو سامنے رکھ کر انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے اور اس کے مطابق یہ تیہ کریں گے کہ اس کا کیا انجام ہونا چاہیے ٹھیک ہے جاکس صرف یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے لیکن ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ بریک سے پہلے یہ سوال پوچھ لیں بریک کے بعد آپ کا جواب لے لیں گے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوش نہ ڈال جیسا اگلوں پر ڈالا گیا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم عزمائش کی جو شدہ تو اس میں کمی کی دعا کر رہے ہیں تو جب ہم عزمائش میں کمی کی دعا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر ہم جو جنت سخت عزمائش آنے سے جو جنت میں اونچا درجہ ملے گا اس سے بھی محرومی کی انڈریکلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ بریک کے بعد اس پر اپنا جواب دیں سامین ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد داپس آتے ہیں تو راک صاحب کا جواب لیتے ہیں سنتے رہیے آئی ٹی او ایف ایم نائنٹی پوائنٹ فور ویلکم بیک سامین آپ سن رہے ہیں آئی ٹی او ایف ایم نائنٹی پوائنٹ فور علم و آگہی پروگرام کے ساتھ زہرین عثمان حاضر خدمت ہے پروگرام میں آگے بندے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ اگر ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو فیڈ بیک پریٹ فارم پروائیڈ کر رہے ہیں آپ ہمارا ورس ایپ نمبر نوٹ کر لیں اس پر آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں ہمارا ورس ایپ نمبر ہے 0333333009 ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com سلیش آئی ٹی او ایف ایم ریڈیو یا اگر آپ میں سے کچھ لوگ ہمیں ای میل کرنا چاہیں ای میل کے ذریعے سوالات بھیجنا چاہیں تو ہمیں اس ای میل ایڈرس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں z a r e n dot a b b a s at gmail.com zharin.abas at gmail.com ہمیں آپ کے فیڈ بیکٹ انتظار رہے گا پروگرام میں آگے باتیں ڈاکسر بریک پہ جانے سے ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا یا تم نے ہم سے اگلی قوموں پر ڈالا تھا تو یہ دعا تو ٹھیک ہے لیکن اس کے نتیجے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ازمائیش کی جو شدت ہے وہ کم کر دی جائے تو ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو جنت کے بلند درجات سے بھی تو محروم کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں جو دعا ہے نا کہ ربنا لا تحمل علینا اسراں کما حملتہو وللذین من قبلنا اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جو تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے ہو گزرے اس میں اصل میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم سے پچھلے لوگ تھے بالخصوص بنی اسرائیل ان پر تو نے خصوصیت کے ساتھ زیادہ بوجھ ڈالے جبکہ وہ نالائق ہو گئے جبکہ انہوں نے نافرمانی کرنی شروع کر دی جبکہ ان کا رویہ غلط ہو گیا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوتاہیاں کرنی شروع کریں ان سے تو ناراض ہو اور پھر تو ہمارے بوجھ کو اس وجہ سے بڑھا دے ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو بظاہر بڑی شدید ہوتی ہے لیکن وہ انسان کو ہلکی لگتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی مہربانی فرماتا ہے اور ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو انسان چاہے وہ ہلکی ہو چاہے بھاری انسان کو وہ بہت مشکل لگتی ہے اس لیے کہ وہ اصل میں اس کی ماضی کی غلطیوں نالائقیوں کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو ملتی ہے تو ہم اس دعا میں اصل میں اللہ تعالی سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تیری فرما برداری میں کوتاہی کریں زیادتی کریں اور تو ناراض ہو کے مزید ہم پہ بوش ڈال جیسا کہ تو نے پچھلی قوموں پر ڈالا تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی دعا کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے عالی درجات حاصل کرنے کے امکانات کم ہوں بلکہ اصل میں ہم وہ آزمائش اپنے سے دور کرنے کے لیے اللہ سے التجاہ کر رہے ہیں کہ جو آزمائش نالائقوں پہ آتی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی کانٹیکس میں اگر ڈاکس صاحب ہم آگے بڑھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت قرآن مجید یہ پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سخت آزمائشیں آئیں ان کو آگ میں پھینکا گیا اور ان کو اپنے اکلوتے بیٹے کو زیبہ کرنا پڑا بغیرہ جبکہ ہم آف صلی اللہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو ان کی جو سیرت ہے وہ ہمارے سامنے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر اس طرح کی مشکلات نہیں آئیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں تھی اور اس بات کے ساتھ اگر میں ایک روایت کو جوڑنا چاہوں ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی مشکلات مجھ پر آئیں وہ کسی بھی نبی پر نہیں آئیں تو ہم چاہیں گے کہ اس پر آپ کا view پرٹ لیں دیکھیں جو آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر آئیں وہ ہم کو باقاعدہ documented قرآن مجید میں ملتی ہیں جیسے کہ آگ میں ڈالنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں ٹھیک ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کسی درجہ میں ٹھیک ہی کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہمارے سامنے بالکل واضح اور روشن ہے لیکن بہرحال آپ کی زندگی انسانوں نے ترتیب دے کے اس کا ریکارڈ ہم تک پہنچایا ہے جو کتنی ہی کوشش اور مخلصانہ محنت کیوں نہ کی گئی ہو بہرحال نامکمل ہے اور انسانی کا ویش ہے انسانی کا ویش ہے دوسری بات آزمائش میں یہ بات تیشدہ ہے کہ اصل چیز ظاہری حالات نہیں ہوتے اصل چیز داخلی کیفیت ہوتی ہے داخل میں مشکلات ہوتی ہیں چنانچہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں کودنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونی بردن و السلامن علیہ ابراہیم کہ اگر آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی ہو سلامتی بن جا ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آزمائش بڑی آزمائش تھی آپ کی نگاہ میں میری نگاہ میں اللہ نے ان کو ان کے لیے اس کو آسان بنا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اگر یہ ہم تک ٹھیک طرح سے پہنچا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مجھے بائیس تئیس برس کی زندگی میں بالخصوص پہلے تیرہ برس مکہ میں جو مشکلات آئی ہیں جس جس نویت کی صبح و شام لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تکالیف دینے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے ستائے جانے کی وجہ سے اتنی مسلسل مستقل آزمائشیں کسی اور پر نہیں آئیں تو اس میں وہ جو شدت ہے وہ اصل میں ایک داخل کی کیفیت کا بیان ہے ایک ڈیفرنٹ قسم کی ہے یہاں پر ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آتا ہوں تو بات کو یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے سامین سنتے رہی ہے آئی ٹی ایو ایف ایم نائنٹی پوائنٹ فور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک سامین آپ سن رہے ہیں آئی ٹی ایو ایف ایم نائنٹی پوائنٹ فور علم آگہی پروگرام کے ساتھ ذریعہ عثمان حاضر ہے خدمت ہے آج کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ مسلینی قویسچنز پر بیسٹ ہے اور ہم ڈاکس آپ سے بات کر رہے ہیں انسانی زندگی کی آزمائش پر ڈاکس آپ بات سے بات نکلتی ہے آپ نے یہ فرمایا اس سے قبل ہم نے بات کی تھی کہ نبیوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں تو نبیوں پر سخت آزمائشیں دیکھ کر ان کے لیے ایک جنت میں ایک درجہ متعین کر لیا جاتا ہے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایک عام آدھ بی بی ایسے عمال کر سکتا ہے جس سے وہ جنت میں ایک نبی کے صحبت حاصل کر لے نبی کے ساتھ ہو دیکھیں یہ تو باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ نسا میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کی آیت نمبر پیچھتر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں فَأُلَٰئِكَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُلَٰئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے ان کو ان کی میت حاصل ہوگی جن پر اللہ نے اپنا انام کیا کن کی میت حاصل ہوگی قرآن نے خود واضح کیا مِنَ النَّبِيِّين وَالصِّدِّقِين وَالشُهَدَاء وَالصَّالِحِين یہ جن کی صحبت ان کو حاصل ہوگی وہ نبی ہوں گے صدیق ہوں گے شہداء ہوں گے اور عام نیک لوگ ہوں گے وَحَسُنَا أُلَائِكَ رَفِقَةَ اور کیا ہی امدہ ہوں گے ان کی رفاقت کے لئے لوگ تو اس سے معلوم ہوا کہ انشاءاللہ عام لوگوں کو بھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں دین پر مخلصانہ عمل کرتے ہیں ان کو نبیوں کی صحبت حاصل ہوگی ٹھیک ہے اچھا پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ہمارے سامین میں سے ہمیں ایک دلچسپ سوال موصول ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو تو تکالیف آتی ہیں آزمائشوں سے گزرتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے انہوں نے سوال جو کھڑا کیا ہے وہ ہے پرابلم آف ایول یعنی اس دنیا میں شہر بہت زیادہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو تین تکالیف سے ہم گزرتے ہیں ان کے گیسٹ ہمیں تو جنت مل جائے گی لیکن جانوروں پر جو ظلم ہوتے ہیں اس کا کیا جواب ہے مذہب کے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور ہیں ان کو شیر کھا جاتے ہیں اور بہت سارے جانور ہیں جو باہر سڑکوں پر آ کر مر جاتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ تو مسئول ہی نہیں ہے تو ان کو پھر اس آزمائش میں کیوں ڈالا گیا ہے دیکھیں اس کے دو پہلوں ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو آزمائش ہے نا جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو ایک سوال کے جواب میں کہا اس کا ایک ظاہری پہلو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا آپ کو یہ بہت سخت آزمائش لگ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر کس قیفیت سے دو چار ہیں یہ آپ کا معلوم ہی نہیں یہ بالکل ممکن ہے اور قرآن کے بیان سے لگتا ہے کہ ان کے لیے بہت آسان تھی اسی طرح سے جانوروں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت تکلیف میں وہ حقیقت میں کس صورتحال سے دو چار ہیں یہ ہم نہیں جانتے تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کسی جانور کا کسی دوسرے کو ہڑپ کر جانا ان کا ہماری جانب سے زباہ کیے کرنا اور پھر ان کا خون بہنا یہ ان کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہوتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں دوسری چیز یہ جان لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا پلان بیان نہیں کیا اللہ نے اپنی موٹی موٹی سکیم اس کو بیان کر دیا ہے اور اصولوں کو بیان کر دیا ہے ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے بہت احساس رکھتا ہے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا تو اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر معاملے میں ہر ہر فرد ہر ہر زیرو ہر جاندار کے معاملے میں اپنے اسی صفت کا نتیجہ ہے کہ جو برامت کرے گا اس وجہ سے جب کبھی آپ کو اس معاملے میں کوئی تشویش ہو کہ فلان کا کیا بنے گا تو یہ نہ دیکھیں کہ قرآن حدیث میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس کی کیا صفات ہیں اور ان صفات سے پھر یہ سمجھ لیں کہ given these attributes اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی انہی صفات کے حوالے سے انہی کی روشنی میں اپنے فیصلے کرے گا ٹھیک ہے اچھا ایک صاحب ہے محمد شہزاد انہوں نے ہمیں ایک سوال بھیجا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو لازمان ہو کے رہتا ہے وہ اٹل ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا کیا تقدیر کے لکھے کو دعا بھی نہیں بدل سکتی زرین صاحب میرا یہ خیال ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کے تقدیر کے سوالات کرتے ہیں نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کو بھول جاتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ تقدیر کے معاملے پر زیادہ بحث نہ کرو اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تمہارا ذہن منتشر ہو سکتا ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یا اس کے سمجھانے میں کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل محدود ہے ٹھیک ہے تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے ماضی جانتا ہے حال جانتا ہے مستقبل جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہے اس نے یہ بتایا کہ وہ ہر حال میں انصاف کرے گا اس کے ہاں زیادتی کا کوئی امکانی نہیں ہے چنانچہ یہ دونوں چیزیں جب ہم ایک ساتھ رکھ کے حقیقت سمجھتے ہیں تو ایک جانب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جن جن معاملات میں ہم اللہ کیا جواب دے ہیں ان ان معاملات میں ہم آزاد ہیں مکمل طور پر آزاد ہیں اگر آزاد نہیں ہے تو پھر جواب دے ہی زیادتی ہے اور اللہ زیادتی نہیں کرے گا لیکن دوسری جانب یہ بات بھی اس کے ساتھ ہی ایک حقیقت ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے چنانچہ وہ جانتا ہے کہ میں آئندہ کیا کروں گا لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آئندہ جو میں کروں گا جس کے لیے میں جواب دے ہوں گا میں اس کو اپنی آزادانہ مرضی سے کروں گا اب یہ بات میرے اور آپ کے لیے سمجھنا پوری طرح سے گریسپ کرنا ممکن نہیں ہے اس کو حضم کرنا جذب کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ سارے سوالات جب ذہن میں آئیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دعا کریں ٹھیک ہے اللہ آپ کی دعا سنتا ہے اللہ پہلے سے جانتا ہے دونوں باتیں ایک ساتھ ٹھیک ہیں اگر ذہن میں پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اپنی دعا یاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس بیان کو ذہن میں رکھیں وَمَا اُوتِي تُم مِنَ علمِ اللَّا قَلِلَا تم بہت تھوڑا علم دیے گئے ٹھیک ہے یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے اس سے قبل کہ ہم بریک لیں ہم سامنے ان کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر خالی صاحب سے کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ایک فیڈبیک پلیٹفارم پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اپنا وٹس ایپ نمبر دے رہے ہیں ہمارا وٹس ایپ نمبر ہے 0333 833009 ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com slash itufmradio یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سوالات ای میل کے ذریعے ارسال کریں تو وہ بھی نوٹ کر لیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے zarwn.awebs at gmail.com zarin.abos at gmail.com ہم آپ کے فیڈبیک کا انتظار کریں گے پلیز ٹیک اپ ریک welcome back to ilmo آگئی آپ سن رہے ہیں itufm 90.4 میرے سامنے تشریف فرما ہے ڈاکٹر خالی زہیر ہمارا آج کا پروگرام mislainic questions پر بیسٹ ہے وقت صاحب محمد شہزاد نہیں ایک اور سوال بھیجائے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ممنوع پھل کھانے پر حضرت آدم اور حضرت ہوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اس کے بعد اس کی ساری کی ساری اولاد کو اس دنیا میں بھیج دیا تو شجر ممنوع جو ہے وہ تو حضرت آدم اور حضرت ہوا نے کھایا تھا تو اس کی سزا ان کی اولاد کو کیوں ملی ہے اولاد کو اس کی سزا نہیں ملی اصل میں آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام اس شجر ممنوع کے اس پھل کو کھانے کے نتیجے میں ایک غلطی ایک گناہ سے دوچار ہو گئے اور اس پر انہوں نے توبہ کی اور قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ نے وہ توبہ قبول کر لی فَتَلَقَّ عَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ تو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات لیے جن کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا معافی کے بعد سزا کا کوئی امکان نہیں ہے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کو یعنی انسانوں کے جد امجد والدین کو ایک تجربے سے گزارا وہ تجربہ یہ تھا کہ جس دنیا کی زندگی کے امتحان کے لیے انسان کو بھیجا جا رہا ہے اس میں جنت کی طرح باغ کی طرح نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی بس کچھ چند چیزیں ہوں گی ایک درخت ہوگا جو اللہ کی طرف سے ممنوع ہوگا یعنی چند چیزیں ہوں گی شیطان ابلیس بھرپور کوشش کرے گا کہ ہم اسی درخت کے پھل کو کھائیں یہ انہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا یہ اس واقعے کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا ٹھیک ہے کہ اب یہ صورتحال دنیا میں ہونے والی ہے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تو فرمایا کہ اے بے تو تم سب جاؤ باؤکم لباؤن عدو تم میں سے بعض بعض دوسروں کے دشمن ہوں گے یعنی یہ شیطان تم انسانوں کا اب یہ دشمن بن گیا ہے اس نے اعلان کر دیا ہے تمہاری دشمنی کا چنانچہ اگر تم دنیا میں گئے اور تم نے اس کی بات مانی یعنی اس کے وسوسہ اندازی کرنے کے نتیجے میں دنیا کی بعض ان چیزوں کو تم نے حاصل کرنے کی کوشش کی جو تمہاری فطرت میں بھی تمہیں معلوم ہے کہ بری ہیں اور پھر ہمارے پیغامات پیغمبروں کے تمہیں بار بار یاد کڑاتے رہیں گے کہ وہ بری چیزیں ہیں شیطان لئین تم کو انہی چیزوں کو استعمال کرنے پروبارے گا اور ان میں ملوث ہونے کے لیے مائل کرے گا تو تمہیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے تو اصل میں یہ سبق دینا تھا انسانیت کو بالکل ان کے سفر کے آغاز میں تو وہ اللہ تعالی نے سبق دے دیا آدم اور حووہ علیہ السلام سے یقیناً غلطی ہوئی مگر اس غلطی کے بعد وہ نادم ہوئے یہ بات بھی بتانی مقصود تھی کہ دیکھو غلطیاں ہوں گی لیکن غلطی سے گھورانا نہیں ہے جیسے ہی غلطی ہو اور تمہیں احساس ہو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم فوراں توبہ کروگے تو اللہ تعالی توبہ قبول کر لیں گے جان بوچ کر غلطی نہیں کرنی لیکن یہ بات بالکل تیہ ہے کہ چونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے وہ تمہیں بار بار غلطی کرنے پر گناہ کرنے پر برائی کی طرف مائل ہونے پر اُبھارے گا ٹھیک ہے راکھ سب نیکس قسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حوہ کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تو تم پسلی کو صدق کرنے کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے تو وہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عورت کے اندر یہ تیڑھا پن کیوں رکھا گیا ہے اور کیا یہ روایت سے اس بات کا مطلب کھیلیا جا سکتا ہے دیکھئے اس کے دو پہلوں ہیں جو میری سمجھ میں آتے ہیں ایک تو یہ کہ روایت کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بنی اسرائیل کی ٹریڈیشن ہے اس سے کچھ متاثر ہو کے شامل ہو گیا وہ عورت کا مرد کی پسلی سے پیدا ہونا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات قرآن نے بیان نہیں کی ہے بلکہ قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا من نفس واحدہ ایک نفس سے اور اسی نفس سے وخلق منہ زوجہا اس کے بیوی کو بھی پیدا کیا تو ایک ہی سورس تھی جس سے دونوں کو پیدا کیا گیا تو یہ پسلی والی بات تو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں تو ایک کسی فلسفی نے اچھی بات کی کہ بھائی اگر اس معاملے میں اپنا فیصلہ کرنا ہے تو مرد اور عورت کوئی دو پگڑیں اور دونوں کی پسلیاں گن لیں اگر تو آپ کو مرد کی ایک پسلی عورت کے مقابلے میں کم ملے تو پھر کہانی مان لیں صحیح ورنہ یہ جان لیں یہ بات بس کہانی ہے دوسری بات جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حدیث میں بیان ہوئی اور وہ بڑی خوبصورت حکیمانہ بات ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اپنے ساتھیوں کو مردوں کو بالخصوص شوہروں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہ جو عورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ڈیزائن کی ہیں اس مقصد کے لیے کہ جو زندگی میں ان کو ذمہ داریاں نبھانی ہیں اس مقصد کے لیے ان کا ڈیزائن ایسے ہی کیا گیا ہے جیسے مثال کے طور پر جسم میں پسلی کا ایک رول ہے تو ظاہر ہے کہ پسلی کے اس رول کے پیش نظر وہ بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی تھی اس کو ایک خاص اس کے اندر ٹویسٹ ایک ٹیڑا پن ہونا ضروری تھا ورنہ وہ اپنا رول ادا کری نہیں سکتی تھی بلکل اسی طرح سے عورتوں کو ماں بننا ہے عورتوں کو بیوی بننا ہے عورتوں کو بیٹی بننا ہے اس کے لیے اللہ نے ان کے مزاج میں ایک خاص قسم کی ایسی کیفیت رکھ دی ہے ایسے رجحانات رکھ دی ہیں جو تم سے مختلف ہیں تو تمہیں وہ ٹیڑی لگتی ہیں نہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں تم ان کو ان کے مزاج کے لحاظ سے پریٹ کرو ٹھیک ہے تو تم اپنی زندگی کو خوشگوار بناوگے ورنہ اگر تم نے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی یعنی اپنی ہی طرح ان کو سمجھ کے ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کی تو تم توڑ دوگے ان کو اور معاملہ بگڑ جائے گا تو یہ بڑی حکیم آنا بات ہے ٹھیک ہے یہاں براہ سب ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں بریک پر جانے سے قبل یہ سوال آپ کے آگے پیش کرتے جائیں گوانے مجید میں تو یہ بھی ہے کہ آپ عورتوں کو فیزیکل پنشمنٹ بھی دے سکتے ہیں اور جبکہ یہ ہے کہ مردوں کا معاملہ ہے کہ ان کا تو ایسا کچھ نہیں کہا گیا تو اس بات سے کس بات کے جانے بھی شاہ رہا ہے ہم چاہیں گے کہ بریک کے بعد آپ سے جواب لیں پلیس ٹھیک بریک ہمارے ساتھ موجود ہے دکٹر خالی زہی صاحب آج کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ مشلین پر بیسٹ ہے بریک پر جانے سے قبل ہم نے آپ سے سوال کیا تھے قرآن مجید میں آیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ خواتین کو اپنی بیویوں کو فیزیکل پنشمنٹ جو ہے وہ نمائع کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی administrative unit بنائیں کوئی school بنائیں کوئی college بنائیں کوئی company بنائیں کوئی club بنائیں کوئی کھیل کی team بنائیں گے آپ لازم اس کا کوئی سربراہ کوئی boss کوئی captain کوئی principal بنائیں گے کوئی serious کام بغیر سربراہ تصور ہے یہ کوئی پکنک نہیں ہے کہ آپ نے دو گھنٹے گئے ہیں اور جا کے آپ اپنے اچھا وقت گزار کے واپس آگئے ہیں حقیقت واقعہ یہ ہے کہ وہاں بھی کسی boss کی ضرورت ہوتی ہے یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ اب واپس جائیں یا تب واپس جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے ہم کو کہ یہ جو خاندان ہے یہ دنیا کا سب سے اہم administrative unit ہے اس کے لیے ایک سربراہ ہونا چاہیے وہ سربراہ عورت بھی ہو سکتی تھی وہ سربراہ مرد بھی ہو سکتا تھا اس سربراہی کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی بھی نہ بنے نکاح کے موقع پہ ٹوس کر لیا جائے یا اس موقع پہ کوئی فیصلہ کر لیا جائے اللہ نے اپنی حکمت سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سربراہ شوہر ہوگا مرد کو عورت پر فوقیت ہے یہ نہیں ہے شوہر کو بیوی پر سربراہی کا رول ادا کرنے کی حیثیت دی مردوں کو عورتوں پر فوقیت نہیں ہے بھائی بہن کے اوپر ہے یہ ہرگز نہیں ہے شوہر اپنی بیویوں پر نگران ہیں ان کے حکمران ہیں ان کے اوپر ان کی ذمہ داریا ہیں ایک بات تو یہ جان لیں تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا اور یہ بتایا کہ اس کی دو وجوہات ہیں بما فضل اللہ اس وجہ سے کہ اللہ نے بازوں پر باز معاملات میں فضیلت دی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کا جس طرح نظام بنایا ہے اس میں اس نے مردوں کو عورتوں پر باز معاملات میں فضیلت دی ہے اور عورتوں کو مردوں پر باز معاملات میں فضیلت دی مرد بنی سکتا کبھی آپ دو دن کسی چھوٹے بچے کو پالنے کی کوشش کریں آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اور آپ دعائیں دیں گے ماں کو کتنی عظیم ہستی آئیں تو اللہ نے ان کو بھی سپریورٹی دی ہے مردوں کو بھی دی ہے لیکن قوامیت باس بننے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ دی ہے دوسری بات اللہ تعالی نے فرمائی اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں وہ بریڈ ارنرز ہیں وہ باہر جاتے ہیں اور کما کے آتے ہیں تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہ ایک ایڈمنیسٹریٹیو یونٹ ہے اس میں ایک باس ہونا چاہیے تو باس شہر ہے ایک بات جب یہ باس ہے تو پھر ظاہر ہے کہ گھر کا ایک نظام ہوگا گھر میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو مرضی کر بیٹھے عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں گے خاص طور پر مردوں کو کہا ہے اللہ تعالیٰ عورتوں کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ نبی اکرم صلی اللہ سلام اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی گھر والوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں تو یہ ہمارے لئے اسوائی حسنہ ہے مگر یہ ایک حقیقت واقعہ ہے کہ بعض اوقات بعض بیویاں بعض چند نہ صرف یہ کہ نافرمان ہوتی ہیں بلکہ باغی بن جاتی ہیں یعنی وہ مرد کی شوہر کی قوامیت کو قبول کرنے کے لئے سیرے سے تیاری نہیں ہوتی اس کے باوجود میں زور دے رہا اس پر اللہ نے رکا ہے کہ تم ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یعنی یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں لوگ بدقسمتی کوئی بات آپ کے مزاج سے مختلف ہوئی اور ہاتھ اٹھا دیا کھانا ٹھیک نہیں بنایا کوئی بات کر دی اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اسلام نے قرآن نے اسے روک دیا ہے آپ اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اگر وہ باغی ہو گئی ہے تب بھی نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ اللہ فرمائے پہلے ان کو سمجھاؤ یہ سمجھانے کا عمل کوئی پانچ منٹ کا نہیں ہوگا یہ کئی دن کئی ہفتے بلکہ کئی مہینے چلے گا اس کے بعد فرما اگر یہ کارگر نہ ہو تم بستروں سے الگ کر دو ان کو یعنی اب ان کو یہ بتاؤ کہ یہ ماملہ بہت سنجیدہ ہو گیا ہے آپ کا یہ باغیانہ رویہ یہ نہیں چلے گا اس میں بھی اگر کامیابی نہ ہو تو پھر فرمایا وضرب ہو یعنی ان کو تم کوئی فیزیکل پنشمنٹ دے سکتے ہو یہ پنشمنٹ بلکل تہشدہ بات ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی نشان نہ پڑے بہت ہلکی ہو صرف سمجھانے کے لیے اس لیے کہ جو زیادہ شدید یعنی وحشیانہ طریقے سے مارا جاتا ہے وہ تو فوراں غصے میں آکے مارا جاتا ہے یہاں تو غصہ کیا ہے یہاں تو ایک لمبے عرصے تک ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے سمجھانے کا جس کے آخر میں یہ بات ہوئی ہے تو ایک بات یہ بھی جان لیں کہ اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس میں بینیوں کو مارنے سے روکا گیا ہے نہ کہ وہ بھارا گیا ہے بلکہ حدیث میں تو شاید یہ بھی آتا ہے جن کے درمیان ایک توازن بیلنس پر قرار رکھنا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت کے جو حکیم ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے ہماری فطرت کو جانتا ہے اس نے ایک ایسا رابطہ دیا ہے جو دونوں کے مزاج اور فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے قابل عمل بہت شکریہ پروگرام کا یہ ختم ہو گیا ہے سامنے آپ سے اجازت دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ بتاتے چلیں کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں اور دکس آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو فیڈ بیک پلائٹ فرم پروائیڈ کر رہے ہیں آپ ہمارا ویڈس ایپ نمبر نوٹ کر لیں ہمارا ویڈس ایپ نمبر ہے ہمارا فیس بک پیج بھی ہے ہمارا فیس بک پیج کا نام ہے www.facebook.com slash ITUFM اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ ہمیں ایمیل کرنا چاہے تو ایمیل بھی ہمیں کر سکتے ہمارا ایمیل ہمیں سینڈ کریں گے پروگرام میں ہم پہلے اونے ٹھک اپ کیا کریں گے خدا حافظ